السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین و سامعین حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ بڑے پیمانے کے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی اور بادشاہ وقت گجر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بادشاہی سلطنت تخت و تاج عزت دولت سے نوازا تھا مگر حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ ان تمام تخت و تاج سلطنت عزت دولت شہرت کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں نکل پڑے اور کوئی اللہ کے راہ میں نکل پڑے اللہ کو اپنانا چاہے اللہ رحمان الرحیم ہے اسے بھی اپناتا ہے اور ایسا ہی ہوا حضرت ابراہیم بن آدم اللہ کے ولی بن گئے اللہ نے انہیں پسند کر لیا اور حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ سے ترہ ترہ کے کرامت ظاہر ہونے لگی آج ایک کرامت کے بارے میں آپ سب کے سامنے بات کریں گے آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو آخر تک ویڈیو دیکھتے رہے ہیں ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں بیر آئیکن کو پریس کریں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے اچانک وہاں سے ایک وزیر کا گدر ہوا اس نے جو حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تو بڑی حیرت سے اظہار کیا دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کس قدر عظیم سلطنت کے مالک ہیں اور فقیری کو اختیار کر رکھا ہے بادشاہ ہو کر فقیروں کی طرح قدریسی رہے ہیں جبکہ ادھر ان کے نا ہونے سے سلطنت برباد ہوئی جا رہی ہے حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کے دل کی بات معلوم کر لی اور اس کو اپنے قریب بلایا وہ وزیر آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا تو نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سوئی دریا میں فیک دی اور پھر بلند آواز سے پکارا کہ کوئی میری سوئی مجھے واپس دے دو اچانک دریا کے اندر سے ہجاروں مچھلیاں اپنے اپنے موہ میں سو نیب کی سوئی دہائے ہوئے پانی سے باہر نکلے حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے پھر آواز دی اے اللہ مجھے صرف اور صرف میری سوئی چاہیے چنانچہ اسی وقت ایک دوسری مچھلی برامد ہوئی جس کے موہ میں حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ کے سوئی تھی آپ نے سوئی اس مچھلی سے لے لی اس کے بعد آپ نے اس وزیر کی طرف توجہ کرتے فیہے فرمایا کہ اے بادشاہی اچھی ہے یا وہ حقیر سلطنت کی بادشاہی پھر خود ہی فرمایا یقیناً اے بادشاہی حقیقی بادشاہی ہے اور سب سے اچھی ہے یہ سن کر وہ دیکھ کر وزیر نے معذرت کی اور اپنی راہ پر چل دیا امید ہے آج کا ویڈیو اچھا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آج کے لیے عزازت دیں اللہ حافظ